جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل نیچر انگارننگ جیسا کہ انٹرپریچر یا اندرگاہ رضا کم ہو چکا ہے تو اب تب سیزن ہے اس سیزن میں آپ وینٹر ریجی ٹیبز اور فلوڈز کو ایزیلی سیڈ سے گروہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ کون کون سے فلوڈز اور ریجی ٹیبز ہیں جنہیں آپ پورٹ میں یعنی گبلوں میں ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ویجی ٹیبز کا بتاؤں گی ریڈ ریڈیش یعنی لائی مولے ریڈ ریڈیش رونڈ ہو یا لونگ اسے آپ ایزیلی پورٹ میں یعنی کمبلے میں سیٹ سے گروہ کر سکتے ہیں یہ بہت ایزیلی گروہ ہو جاتی ہے صرف ایک مہینے بعد اسے آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں اس کو ایزیلی گیا جاتا ہے اس کی ہارویسٹ اگر آپ لیٹ کر دیں گے تو ریڈ ریڈ ریڈیش کا ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ڈیش 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 دنیا یعنی کورینڈر اسے کسی بھی بڑے پورٹ میں لگا لیں اس لیے گروہ ہو جائے گا کریونڈر کا یوز تو ہر کھانے میں ہی ہوتا ہے جائے وہ گرین کریونڈر ہو یا ڈرائی کریونڈر کچن سے ڈرائی کریونڈر کی اچھ سیج لیں اور کسی بڑے پورٹ میں پورسٹ ڈالیں اور کچھ بکس بعد ہی آپ گرین کریونڈر ہاروشٹ کے لیے تیار ہوگا ٹیٹوز یعنی علو کو بھی آپ بڑے پورٹ میں ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں جس ٹیٹوز بھی آئیز یعنی برڈز بنی ہوں تو وہ علو بس اپنے سوی میں لکھا دی رہا ہے تو اسی ٹیٹوز سے پھر پناٹس گروہ ہوں گے اور پٹیٹو تھی تو تقریباً سو دن کے بعد ٹیٹوز کو آپ ہاروشٹ کر سکیں گے ٹیٹوز کے پرانٹ جب ڈرائی ہو کر کی جائیں اور تاب بھی ٹیٹوز ہاروشٹ کی جاتے ہیں ٹیٹوز یعنی ٹیٹوز کی جاتے ہیں ٹیٹوز یعنی ٹیٹوز بھی ٹیٹوز اینٹھ پورٹ میں گروہ کر سکتے ہیں سیڈ سے پوٹ یعنی کملہ سائز میں بڑا ہو تو تاب بھی اچھی اور زیادہ ٹوماتوز لگتے ہیں وہ بھی سیزن ہے آپ ٹوماتوز کے سیڈ دکھائیں دہ دن کے بعد ہی ٹوماتوز کے سیڈ جرمیلیٹ ہو جائیں گے لیسن یعنی گارلک اس کو آپ سیمن یا ایٹرینز کے پوٹ میں بھی ایزیل کرو کر سکتے ہیں گارلک کو آپ نے ایچے لکھانا ہے اور اس کی جو سوئل ہے جس میں آپ لکھا رہے ہیں وہ بیٹرین سوئل ہو جائیے وارٹن کے بعد آپ نے ان پوٹس کو شیڈ میں رکھ دینا ہے اور یہ تقریباً تاس دن بعد ہی جو گارلک گروہ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور جب ان کی گروہ سٹارٹ ہو لگے تو پوٹس کو فلسرنیٹ میں رکھنے ہیں مطر کے پوٹس آپ داس ان کے پوٹس میں ایزی لکھ گروہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے انیاں یعنی پیاز اس کو بھی ایزیل سے گروہ کر سکتے ہیں پھر اس کی سیلنگ تیار کریں جب سیلنگ تیار ہو جائے سیلنگ کو بڑی پوٹ میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ شلجب اس کو بھی آپ کسی بڑی پوٹ میں لگائیں یہ ایزیل ہو جائے گا اس کے بعد کیارس یعنی کیجریں بلیک اورنج اور ریڈ اسے یعنی سیل سے گروہ کر سکتے ہیں ایزیلی اور اس کے بعد یہ ٹروٹ یعنی اچکندر اسے بھی آپ اس سیزن میں ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں یہ ونٹر ویجلی اور اب میں آپ کو بتا دی ہوں کچھ ونٹر کے جو فلاٹس ہن کو ایزیلی سیٹ سے گروہ کر سکتے ہیں اور یہ کون فلاٹس کے سیٹس کون فلاٹس کے مکس سیٹس کون فلاٹس کے مکس سیٹس کون فلاٹس کئی کلرز میں ہوتے ہیں پینگ پرپل اور وائٹ وغیرہ نسل کے پر پینک پر پینک پر ٹرو پھڑڑ کے سیٹس کے پر پ vaccinations میں ہوتے ہیں مری وڑڈ سیٹس کے در کیلٹس کے لئے ہیں مری وڑڈ سیٹس پنے خور پونک سیاری Byron اور یہ لوگ پر ایکسپر کے فلاورز بھی کئی کلرز میں ہوتے ہیں بائیٹ پینک اور پرپل بغیرہ اور اس کے بعد آتا ہے اپریکن ڈیزی اپریکن ڈیز کو بھی آپ لکا سکتے ہیں اپریکن ڈیزی کے فلاورز بھی ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتے ہیں مگر جو سب سے جو کومن فلاورز کلرز ہے وہ ہے وائٹ یہ ڈیزی ڈیزی کے سیٹس ڈیزی کے کئی برائیٹس ہوتے ہیں اور اس کے فلاورز بہت سے کلرز میں ہوتے ہیں اس کی ایک برائیٹی ہے کراؤن ڈیزی اور اس کے بعد یہ ڈالیا کے سیٹس ڈیزی کے بھی فلاورز کئی کلرز میں ہوتے ہیں اور اس کی بہت سے برائیٹس ہیں اور یہ ہیں کاسموس کے سیٹس کو زمین میں گروہ کیا جائے تو اس پہ بہت اچھی فلاورنگ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہے بربینہ بربینہ کے فلاورز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ گچھوں میں ہوتے ہیں بہت پیارے فلاورز ہوتے ہیں کئی کلرز میں ہوتے ہیں جیسے وائٹ پنک اور پرپل بغیرہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل نیچرین گانڈنگ کو سبسکرائب کریں نیچرین گانڈنگ کو گئی